ہر روز آسمان کو چھوٹی مہنگائی نے لوگوں کو نیکی سے بھی دور کر دیا ہے رمضان اور مبارک کے دوران صاحبِ استعداد افراد کی بڑی تعداد لوگوں میں مفت راشن تقسیم کرتی تھی جو کہ اب نہ ہونے کے برابر ہے اشیاء خورنوش کے تاجروں کا دعویٰ ہے کہ راشن پیک کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والی مختلف اشیاء کی فروخت گزشتہ سال کے مقابلے میں رواہ رمضان انتہائی کم رہی ہیں جس کی وجہ آسمان کو چھوٹی قیمتیں اور عوام کی قوت خرید میں کم ہی ہیں ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک روایت ہے کہ خاص طور پر رمضان میں لوگ راشن کے پیکٹ تیار کرتے اور انہیں ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں تاہم بجری کے مہنگے بل، گیس کے نرخ اور پیٹرلیم اصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اس سال غریبوں کی مدد کے لیے بڑا قدم نہیں اٹھانے دے رہے جڑیا بازار کے ایک تاجر شکیل احمد نے کہا کہ مختلف اشیاء جیسے دالوں، چاول، چینی وغیرہ کی فروخت گزشتہ سال کے مقابلے میں ساٹھ فیصد کم ہوئی اسی طرح دیگر اشیاء جیسے گھی اور کوکنگ آئل، چائے، آٹا وغیرہ کی فروخت بھی توقعات سے کم رہی جب ایک شخص کوئی جناس کی قیمتوں میں ہولناک اضافے کی ویرس سے اپنے ہی خاندان کے لیے کھانے کا بدبست کرنے میں دشواری کا سامنا ہے تو وہ دوسروں کے لیے راشن کے تھیلوں کا انتظام کیسے کر سکتا ہے شکیل احمد نے کہا کہ لوگ غیر متوقع صورتحال کی ویرہ سے ملک میں بڑھتے ہوئے سیاسی اور معاشی بہرانوں سے پریشان ہیں لہٰذا وہ احتیار سے خرج کر رہے ہیں جن لوگوں نے گزشتہ سال سو تھیلوں کی تیاری کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کا بندبست کیا تھا صرف تیس چالیس تھیلے بنانے کے لیے اشیاء خریدی ہیں راشن کے تھیلوں کی قیمت کی حد عام طور پر چار سے آٹھ ہزار روپے کے درمیان ہوتی ہے لیکن اس سال لوگ روز مرہ کی ضروریات زندگی کی قیمت میں اضافے کی ویرہ سے چار سے پانچ ہزار روپے کے تھیلے کو ترجیح دیتے ہیں کچھ اول سے ریٹ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپر کوالٹی کے باسمتی چاول کی قیمت تین سو اسیس روپے فی کلو ہے مونک کی دال دو سو پینتالی سے ساٹھ روپے فی کلو سفیہ چانہ دو سو پچانوے سے تین سو ستر درمیان درجہ کے باسمتی چاول تین سو پچاس سے تین سو روپے فی کلو ہیں جبکہ اچھی کوالٹی کے چاول تین سو پچاس سے اوپر فی کلو کے حساب سے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ اچھے میار کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت پانچ سو پچاس سے چھ سو اسی روپے فی کلو کے درمیان ہے جو گزشتہ سال چار سو سے چار سو نوے روپے تھی چینی اکسو دس سے اکسو بیس روپے فی کلو فروخت ہوئی جو کہ گزشتہ سال تریاسی سے پچانوے روپے فی کلو تھی شکیل احمد نے کہا کہ عموماً پندرہ شعبان سے رمضان کے پہلے ہفتے تک مختلف اشیاء کی خریداری شروع ہو جاتی ہے لیکن اس سال مارکٹ میں گزشتہ سال کے مقابلے میں خریداروں کا رش نہیں تھا اور شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس کی قیمت گزشتہ سال سے کم ہوئی ہو ایک اور تاجر برامن کرندہ فیصل انیس مجید نے کہا کہ گزشتہ سال دھائی ہزار روپے والے راشن بیک کی قیمت اب پانچ ہزار روپے تک پہنچ چکی ہے راکم رکھی ہے تو اسے اس سال کم تعداد میں تھیلے تیار کرنے یا اشیاء کی مقدار کو کم کرنے پر سمجھو تک کرنا پڑی گا اشیاء کی فروغ گزشتہ سال کے مقابلے میں کم از کم پچاس فیصد کم ہی آئی ہے عالمگیر ویلفیر ٹرس انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن شکیل دیلوی نے کہا کہ اس سال مختلف اشیاء خورنوش کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہونے کی ویرہ سے لوگوں کی جانب سے فنڈنگ کا گراف گزشتہ سال کے مقابلے میں پچاس فیصد کم ہے ایک راشن بیک سپلائی کرنے والے نے کہا کہ میں آپ کو کوئی خاص فیصد نہیں بتا سکتا لیکن اس سال راشن بیک کی سپلائی کا حجم بہت کم ہوا ہے بہت سے لوگوں نے راشن فراہم کرنے کے بجائے اپنی تنہاؤں اور آمدنی کے مطابق نگت رقم دینے کو ترجیح دی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا